آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی ستر ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ کم تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس کے علاوہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا اس طرح سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی یعنی اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں وہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی جنگ حد میں اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں فرمائی لیکن مسلمانوں کی دل کو مضبوط کر دیا اور کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا یا ڈر ڈال دی یہ جنگ بدر کا وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد جنگ میں کافروں سے کم تھی وہ امید نہ ہار جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے مسلمانوں کے لئے اسمان سے بھیجے یہ فرشتے مسلمانوں کو دکھائی بھی دیئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور اپنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان کافروں سے جنگ جیت گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتے اس لئے بیچے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں چاہے ان کے سامنے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ کھڑی ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور چاہے وہ کسی بھی سیچویشن میں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرمائیں گے انہی سائنس کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں ہمیں یہ سگنل دیتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آخری مدد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے چاہے ظالم کتنا ہی ظلم کر لے اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے لیکن جنگ عہد میں مسلمانوں کو فرشتے نہیں دکھائے دیئے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف میسج بینا کہ وہ پریشان نہ ہوں امید نہ ہاریں وہ غم نہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جب تک وہ اپنے ایمان پر مضبوط ہے ان کی جیت ہے اس طرح کی جنگیں اور اس طرح کی انسیڈنس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور انہی کی طرف سے ہمیں کامیابی مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے چاہے وہ فرشتے کی صورت میں نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو اس لئے ہمیں اپنا بھروسہ اور ایمان مضبوط رکھنا چاہیے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے